بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہماری کچن میں گرین چٹنی تیار کی جا رہی ہے تو آئیے اس کے انگریڈنگز کے بارے میں جانتے ہیں اس کو بنانا انتہائی آسان ہے انگریڈنگز آپ نوٹ کر لیجئے ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا پودینہ باریک کٹا ہوا ایک جوہ لسن دیسی یا فارمی جو بھی آپ کو مل جائے چھیلا ہوا ون ٹی سپون زیرہ اور ایک پیالی دہی طریقہ کونی ڈنڈے میں آپ نے لسن اور زیرہ ایک عدد ہر ایمیج آپ اپنے ٹیس کے مطابق دو عدد بھی کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون نمک تو آئیے طریقے کی جانب چلتے ہیں خونی ڈنڈے میں لسن کا جوہ ہری مجھے اور زیرہ ڈال کے اچھے سے کوٹ لیجئے اس کے بعد آپ نے دھنیا اور پودینہ بھی ایٹ کر لینا ہے ایک ٹی بل سپون دھنیا اور ایک ٹی بل سپون پودینہ آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور اچھے سے کونی ڈنڈے پی کے ساتھ اس کو پیس لینا ہے اس کے بعد ایک چھٹکی نمک ایٹ کر دیجئے اور ایک پیالی دہی ڈال کے اچھے سے رگر کے تیار کر لیجئے تو آپ کی مردار تیکھی گرین چٹنی تیار ہے جو لوگ دہی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس میں انادانہ ٹیماٹر ایک ادر اور ون ٹی سپون ادرک ڈال کے اچھے سے کوٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی مردار چٹنی تیار ہے آپ اس کو ڈیفرنٹ کھانوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم اپنے کھانوں میں کونی ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں جبکہ ہم مشینوں کا استعمال نہیں کرتے تو یاد رکھئے پہلے کے کھانے اس لیے ہی لذیذ ہوتے تھے کہ ان کو بنانے کے لیے انتہائی سادہ تاریخہ استعمال کیا جاتا تھا اس لیے ان کی خوشبو اور ذائقہ کل بھی لا جواب تھے اور آج بھی لا جواب ہیں تو اپنے کھانے کو لا جواب رکھنے کے لیے ہم بھی سمپل اور آسان طریقہ استعمال کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ چٹنی ضرور پسند آئی ہوگی رابیل پہ زیادہ کو اجازت دیجئے زندگی بہت خوبصورت ہے کبھی تیکھی کبھی میٹھی پر اللہ کی بہت بری نعمت ہے ہمارا فیس بک پیج ہے پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنس اللہ حافظ بسمید